اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے مونگ مسور کی تڑکے والی ڈال بہت ایزی اور آسان طریقے سے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں مونگ اور مسور کی ڈال تڑکے والی بنانا بہت ایزی ہے اس کے لیے میں نے لیا ایک کپ لال مسور کی ڈال اور آدھا کپ مونگ کی انہیں اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا صاف کرنے کے بعد دھوکے میں پندرہ سے بیس منٹ اسے دھوکے رکھ دیں گے ڈال اچھی طرح سے کیلی ہوگی پندرہ سے بیس منٹ اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے دیکچی میں رکھنا چاہیں اگر چل دی ہے تو آپ خکر میں رکھ لیں اور دو سیٹی کے بعد آپ کھول لیں ڈال دیں گے ڈال مرش پاوڈر ڈال مرش پاوڈر ڈال مرش ڈال مرش نمک ہزبے ضائق ہے وہ آپ کے اوپر پر اچھا حلدی اس میں جائے گی یادی چمچ کیونکہ حلدی سے ڈال کا تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے حلدی تھوڑی سی زیادہ جاتے ہیں اب ہم اسے پانی ڈالیں کرم مسالہ کچھ بھی نہیں بلکل سمپل یہ دیکھیں اب ہم نے یہ پانی اس میں ڈالا ٹیمارٹر بھی نہیں ڈالیں میں نے آپ نے دیئے چیز نمک کی ہوگی ڈھکن بند کر دیں گے اور میٹو پڑک دیں گے ڈال تقریباً تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اور بھونہ ہوا زیرہ یہ بھونہ ہوا زیرہ میں نے پیس کے رکھتا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے زیرے کی خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں زیرہ بھوننے والا ہے اور خوشبو آنا شروع ہوگے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز ہلکے سے براون ہو زیادہ براون نہیں کرنے ہم نے ڈالیں گے لسل ڈالیں گے لسل بیشن کو زیادہ نہیں کرنا پھر کڑھا ہو جائے زیادہ براون ہو جائے تو ہے جیسی سمیل ہو جاتی ہے اچھا اب ہم اس میں ٹیمارٹر اور ہری مچکی دھنیاں یہ ہمیں اس میں لگا ہے اور پورا میں براونی ہونے لگا ہے یہ تڑکہ لگا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ ریسپی ہو گئی ہے تیار اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے میں یہ تڑکے والی دال ہوں گا تو چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے اوکے اللہ حافظ